موسیقی 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 تھوڑی دیر تک کام آگا وہ اسے تینہ منٹہ بعد پھر فون آگیا کہ اندی جی جلدی پہنچو میں کہا میں آونا در میں فری ہو لو میں کوئی دوست بیٹھے کوئی نہیں تو آپ کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ آپ اس وقت تھوڑے سے عالم بالا میں تھے نہیں نہیں کوئی زیہوش جا کر کسی کے گیٹ پر اس طرح آل فال نہیں بکتا وہ بھی رات کے پاؤنے دو بجے یہ رہ لے پائے انہوں میں پھڑے ہیں نا یقین کرو پبکے آرسن پبکے اے سال کنے کیتی وان فائیو جب انہوں ہے وہ وان فائیو جب انہوں کی رہے پروانجی بھی چھوٹے کے رہے چیز آئیس پہ بولیں آپ کو ابھی بھی نہیں ہے ایسا کارلو یہاں آپ ان کے ساتھ آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں میں کی سمجھا ہوا ٹھیک کہہ دیں کیا بجے آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں وہ جناب اسی ہاں ہاں کونتے پنجاب دے ملازم کونتے پنجاب دے خلابہ اور جسرا مزالی سوڑی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اچھا آپ نے مارا کیا تھا جو اس کی بازو چور کر دی کیوں جی بازو ٹوٹی ہے اس کی جی ان کو ہیومرس فریکچر ہوئے لوہے دا راڈ مارے ہیں اے نا دی پارٹی نہیں اے جس پارٹی دا پندہ ہے کہ مسلم ملے کے نون او نا دا سریعہ مارے ہیں میں اتفاق دا سریعہ دے مارے ہیں سکڑے خوش نصیب ہو سریعہ بھی تاڑی پارٹی دا ہی بنے آیا ہے ساڑی دے سیدھی گا لے کسے پارٹی نا کو کرا تلق نہیں ساڑی کرا ملے دا رہی ہے یار ایک منٹ خاموش بھائی جان یہ آیا کیسے تھا وہاں پہ یہ مکان چو وجہ آگے تھا یہ ہے کون یہ اورے کون ہے ساڑھا منٹ سمجھ نہیں آئی ہے بھائی بسم اللہ میں کرا ہونوی پند نا جی مہنو کے سدہ کوئی خواب نہیں گا وہ چورو چور ہوا ہے اگر اس سے ایک ضرب بھی اور آگئی تو وہ جائے گا کام سے کام سے تو بھائی نے کرا میشہ کے لیے چلا گیا اللہ عبداللہ اور ایڈا کرا مکار آدمی گئے میں ہی بازو تو رہی ہے اللہ تینے اپنی آپ تو رہی کیونکہ میرے در بڑا پرچہ ہوئے وہ یہی مار گئے ہیں ہاں پرچے ہڑ دینے ہیں ہی یار تم کھلے آم اس کے خلاف چل رہے ہیں کوئی بات ہے بھلا وہ بیان کوئی نہیں دین دیا بیان کیوں نہیں دیتے چھوڑ صاحب آپ میرے میں نے منہ کیتا کہ آپ تو ویخلی ہو اور دو دنہ تک صلاح ہو جانی ہے اولوہ صالح نے پاہ یہ گلتی کی تھی کیا؟ ایدہ ملازہ نہیں کرایا نہیں اولوہ نے مروض کھاڑیا ہی ساڑے آن تو پہلے بتایا نہیں مروض is it an urdu word it's a punjabi word مروض what is english english میں اسے گاوہ کہتا ہے گاوہ امروض امروض کھانے سے کس نے کہا ہے کہ آپ کا انیلیسز نہیں ہو سکتا امروض کھانے سے بو ختم ہو جاتی ہے جب آپ urine سامپل دیتے ہیں فرم کسے چل جاتا ہے اوپائے نینے نے کیرا سیمپل لینا سی مار مار کے کرے میں urine سارا کٹے دیتا ہے اللہ خلانت کسے ہاتھی دیا بچے میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں تم نے اپنی ٹانگ ہوا میں مولک کر رکھی ہے یہ اوپر سے واقعی بندی ہوئی ہے بن نہیں ہے میں کسے جادو کردہ بچہ نہیں آپ تاراں پاتی ہیں بریگ جی ہیں اور کسے گھٹار دی ہیں لاکھ پاتی ہیں ڈاکس صاحب یہ واقعی تارے ہیں جی سر یہ تارے ہیں انہیں یقین نہیں کرنا ہے انہوں ویجا کے بکھا میں تھے اپنی ست نسلہ انہوں کہینا بھی بیٹا تنظیم سازی کرنا نکلنا تنظیم سازی تو آپ نے ایسی ایک مخال کیا ہوئے اس تنظیم سازی پہ جتنی دلچسپ میمز آئی ہیں میمز آرہی ہیں تو اور سب سے لا جواب تھی مولانا فضل الرمان کی سر وہ کیا تھی یہ میں بتا نہیں سکتا لیکن تھی لا جواب آہے کوئی سانویق کا دی گالب داسی دے ہو ای نو میں داسی نہ دیا افتہ پائی تو اتہ پراہ لگنا تینو پتہ ہی ہے جی کادہ جی نو ساڑی حکومت ہندی سی جی جی نو دل کرنا بلکہ جتھے دل کرنا تنظیم سازی کر لانی اگر تنظیم سازی سے مراد آپ کی وہ پتھیک سا ورڈ اپ انڈی تو ٹھیک ہے وہ آپ کر لیتے ہیں اب بھی کر لیتے ہیں آپ کو کس نے روکنا ہے لیکن پلٹیکل کریئر آپ کا ختم ہے ڈاکٹر روفی جی جی پہل آدھے دی کا یہ آپ کو انجیکشن لگی گا مرے آنو لائرہ سہیستے ویک ٹی کے دا تسے مو پرے کرلو نہ کوئی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں کچھ نہیں ہے ایسے اتنا بڑا انجیکشن آپ نے کیوں لگایا ہے میں نے ایسے غلطی سمجھ نہیں آرے بھی میں نے جیڑی بھی شہل آرہا ہے بھا ڈیل آرہا ہے کسی اماننا وہ سریعہ نہیں بیکھیا اور پھر ہوتی ہیں کماؤنیاں نہیں بیکھی ہیں اور ناڑ آپ بھی کومنڈیاں سی کسے گینڈی دا بچہ اینے پھر میرے گلوں کھانے ہی گئی ہے دو دفع کم پیش ہے گینڈا کیا چکا ہے آنے گینڈا نہیں کیا نا آپ نے اور تنو ٹائگر کماز آڑے آپ ان کے ساتھ ہیں یہ کچھ میڈیسن چاہی ہیں لے کر آئیے اور سیوہ جی تو آنے لہا ابھی تک آپ کی اکل تھکانے نہیں آئی ٹاکسہ میں نے نا یخنی پہ آ دیا مجھے ایک بات بتائیں کہ اپنے اٹینڈنس کا ہے آپ نے ہوتی نہیں سیوہ کر رہی ہیں اصل میں باجی آئی تھی نہیں تو باجی نے کہا ندر خاص خیال رکھنا ہے باجی کونسی آئے مریم باجی مریم نواز نہیں مریم اورنگ زیب بس بس اڈا لمبا کادہ پاؤز آ گیا لیکن سار جیرے رکھ رہا میں سریعہ مارے ہیں میں پاؤز نہیں پایا میں رات دیتے ہیں بجی انہوں کہا کہ آرام نہ جیرے سکون نہ نکل جا اچھا پہلا کسون نکے رہا انہیں مارے ہیں میرے اچھا یہ بھی ایک ٹریجیڈی جب آپ اس کے انفلونس میں ہونا آپ خام خام مچو بنتے ہیں اور پھر اتنی مار کاتے ہیں پاپائی کہے رہے انفلونس میں پتہ نہیں شراب دی گھلکہ رہے نہیں یہاں بات سنیں اس نرس کو کسی اور کام پہ لگا دیں آپ ہی تے راجی اور آپ پتہ چلی جائیں بھائی کی ہو گیا باجی ہو رہی میں نکے آگے دنگے باجی ہو رہی کار بیٹھے مروانہ دیں باجی نے فون مڑھائیں کون مریم مارنگ زیب یاں ترجمان ہے آپ کی پارٹی وہ نمہ پچھا بیا میرے سر تکڑی بلاک لار گئی ہے ویسے ان کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی پولیٹیکل کے علاوہ یہ ہے ان کی والدہ جو ہیں مریم مارنگ زیب کی خود نرس تھی ویسے اپنا نواز شریف مدھر مدھر دار سہبا سبانہ اللہ یہ کیا سر جو ایک ٹانگ رہ گیا وہ میں توڑوں گی نہیں کہے رہے لے توڑنی اکم کرو آٹھے لاؤ سبتہ جی بہنا توڑا دے کوئی کارل میں تنکے ہی جاندے تھے ہوئی آج بڑے دن بعد وہ سننے کو ملتے جا بیڑا گھرک جائے میرے تو کاندھی تنزیم سازی کار چھٹی اچھا یاد بات سننے ان سے کچھ پوچھ گچ کی ہے کہ ہوا کیا سوال جواب کرنے نے باجیانا تکے دیں دیا مان اچھا کالب اللہ کیا پڑا تلال چاہوڑری یہ ہی بھی ڈیوٹیاں کار رہے ہیں یہ دانسو بھئی تو کارو کنے وہ یہ نکڑیاں ملو تمیزنا دیکھو آسی تاڑا احترام کر رہے ہیں اے بیڑے ہونتا میں کارو پرمنٹ ہی نکڑ گیاں لگ رہا ہے اسے فائن صرف کرو نہیں نکلے ہون گیا پارٹی جب ہی نکلے سمجھو او یار تم انہوں اے دس بھی رات دیکھتا ہی تین بجے تم کسے سے کار آیا تے آیا کیوں یار بیڑے میں دسیہ بھی منہوں تین چار فون آئی نہیں اچھا تم میں پھیر آیا وہاں فائن اوہ سے لے پتا کیو ہے اصل مدہ میں کی تا ہے رات میں پیزے دا آنڈر اوہ پیزے اللہ بندہ آیا انہیں سمجھا یہ ہی ہے اوہ پیزے اللہ آیا انہیں آگے کرے دیتی یہ بیل اچھا جی میں نکلے باہر پیزہ لین اے دے میرے تیان بہتے کرے انہیں لڑکھر آ رہے ہیں اسے میں کہا پھائن کون ہو کتھ ہوں آئے ویسٹ میں تے کی لین آئے ہو انہیں کہ میں تنظیم سازی کرنا نا ہے تو ماما لگنا ہے میں پریشان ہو گیا اس گلت ہو کہ میں کہ تنظیم سازی کر رہا اندھی کی یہ پھر میں نے ذہنے جی کہا لائی میں کہا یارے ٹوننے گئے کیا دے ٹوائلنٹ لابدہ پھر دے میں کہا پھائنو تے کاندھ نہ کر لو تنظیم سازی اوہ اس تو باد کی رہا انہیں نہ آ دیکھے ایک رہا نہ تو آ دیکھے میں اللہ کس ہوننے کی رہا مارے ہیں انہیں میں اے دی نلیکی تو مارے ہیں بھی نہیں انہی دیا ایڈا تو موٹا ہو گیا تے انہوں ہی تک تنظیم سازی دے مطلب دا نہیں پتا چاوری صاحب تانو یہاں دے تانو کنے بندے ہیں نے مارے ہیں بیرے میرا خل آٹھ بندے سی آٹھ کس طرے؟ سار ادھی درجنتے او بیٹھا جے اچھا فون آپ کا گھوم گیا گھوم نہیں گیا چوری ہویا مولٹی فوم دا تاندار صاحب تانو یہ ہی نہیں پتا بھی فون دے کامپنی نہیں پوچھی دی چاوری صاحب سارا کو یہ لکھنا ہوندہ بیرے آئی فون سی پرو میکس اے اے بی پنجیز آردہ تے ہونے ہیں اللہ آپ ادھر جائیے شکریت اگی ڈیوٹی بہت لگی ہے ڈڈسہب آہ ماشاءاللہ ڈاکٹر روفی ان کو سیکنڈ انجیکشن لگائیں اور وہ ہی والا لگائیں جی بالکل آپ میں کیا ہو گیا سر آپ کو سٹیبل کرنا ہے آپ کو نیند آنی چاہیے وہ سٹیبل چھوٹے ٹیکے آہ آہ ہوت مینو سدھا تے کر دیا کسے انی بتخدے بچے آجا سر 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 سدھا تے انہوں نے کارتا پلوانا آہ سیدھا تو آپ کو حالات نے کیا ہے مدد سے عرضو تھی کہ سیدھا کرے کوئی سر یہ پورا شیر کیا ہے اقبال تیرے عشق نے کسبل دیے نکال اقبال تیرے عشق نے کسبل دیے نکال مدد سے عرضو تھی کہ سیدھا کرے کوئی آہ اقبال نے میرے تے لکھا میں کی تے کرے تے اگر میری لاتتھا لے لے آؤ تو ٹی وی سا ہوں گئی ہے سیدھا یہ دیکھے نا آپ آہ اچھا تلال چودری صاحب میڈیاں دے میں تُسی صرف باہ وحائی ہے لاتتھا تُسی وحائی نہیں تو انہا ہونو ایک لا اسلام علیکم میں اسلام سکھیرا کیسے ہیں آپ میں گزر رہا تھا یہاں سے کہ میں کیا رپورٹ ہونی چاہی دیا اسلام علیکم میں اسلام سکھیرا یہ رپورٹ ہے دیکھیں یہ بہت معزز آدمی ہے مجھے اُس وقت جب میں ان کو لائیو دیکھ رہا تھا اے لائیو بھی کتے چلیا لائیو کی بخوایا ہی اے جیڑے تو انہوں لٹر پہنے اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پولیس کہاں ہے پولیس کہاں ہے اور میرا بھی اپنا کائنات سے یہ سوال ہے کہ پولیس کہاں ہے پولیس ہاں اور طرح بہن ہوئی بیٹھا دیکھیں میرا یہ سوال ہے پولیس سے کہاں سکھیرا تو آ کریں اے پاہن وچھنا ٹوکو پولیس اے یار میں ہی کہہ رہا ہے کہ سکھیرا تو آ جی میں سکھیرا تو نہیں آنا کریں اچھا پھر بمبر دے پولیس اے میں انہوں نہیں آنا کر رہا بمبر 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 اے یار جان چھوڑو ماری اسلام علیکم میں حسن سکھیرا میرا سوال یہی ہے کہ یہ پولیس آخر کر کیا رہی ہے اور انہوں نے اب تک کیا کیا ہے اے کیک رونا پولسکو دوں ماما کر دے پانڈے توانے دوں پولسکو بیچ میں مت ٹوکیں چودری جار بمبر دے دے تو جڑا کچھ مانگیا میں دینا ہی پہنا ہے اسلام علیکم میں حسن سکھیرا میرا سوال اس پولیس سے وہی ہے کہ موٹر وے والا مسئلہ وہی پہ کھڑا ہے اور آخر کیوں دیکھیں ناظرین میں آپ کے سامنے ہوں اور میرا سوال آپ سے وہی ہے کہ آخر پولیس کی کارکردگی کیوں نہیں بہتر ہو رہی ہے اور پول سر اوڑتاں ٹھڑے مارا تاں سمجھ کر نہیں پول سر چاہو ہی کہنے ہی مردیاں نہیں لندیا پول سر پول سر پول سر دیکھیں فیٹے میں تیری صحت ہے انہوں تکہ مار کے پچھے آپ ہو گئے او چاہوڑی صاحب ہے اس وڑے پول سر تھکی ہے اے ہوئی تھی اسے کہنے ہاں کہ ساڑھی پولس تھکی ہے اللہ ابھی سکھیرے نہ راڑ گئی ہے انہوں نے میری بات کو ٹوک دی ہے آپ پاپ پلیس ذرا بمپر دے دیں میں ترے ٹوٹی لاتک لے جج مار یا یہ سکھیرے کو باہر نکالیں اچھے جی چلے یہ خام خواہ آکے ڈریک کر رہا ہے ہماری دیکھیں میری بات چلیں آپ دیکھیں آپ بھی صافی ہیں اوہ بینا آگیا ہے دیکھیں میں جس میں اس کو بریک کر رہا ہوں وہ پوری دنیا میں واہر ہو رہی ہے یا اللہ اچھے جیسے الاسٹک کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے دیکھیں ڈاکٹر نکل جائے یہاں سے نکل جائے آپ کار تو ڈاکی تھیوے کیرا میرا گھر گریش ہوئے میں ایتھو تا نتا کام آرہا کیرا گریش ہو تو رہے تو زیروہ کھنا نہیں دیکھیں آپ میرے ساں اچھا دو بھدو مت کریں آپ دیکھیں دیکھیں ناظرین اس وقت ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ ہسپیٹل پہ ایک ایٹم بام نے حملہ کر دیا ہے جو ہو کہ آپ مردی کیا پتر رہتے ہیں لیکن اندر نہیں آن دے بھائی اللہ نے دیکھیں ڈوٹی لائی ہے کسا نو اندر نہیں جان دن دا بندہ پوچھے ہسپتال ہم شیرہ بیٹھی ہے دو تین ناظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ کے لیے ویلکم بیک جی صبر ہے کہ شہباز شریفی گرفتاری پر نون لیگی حلکوں کا شدید احتجاج اتنا شدید نہیں ہوا جتنا شور مچایا جا رہا تھا اور جتنی بعض دوستوں کی خواہش تھی کہ احتجاج تو کم از کم ہو نا ان کے پارٹی ترجمان نے کہا تھا کہ احتجاج کیا جائے زبردست یہ ایسی ہے کہ آؤ اور احتجاج کرو یہ ہے فرق پیپلز پارٹی میں اور پیپلز پارٹی آج کی نہیں وہ تو ان سے بھی گئی گزری ہے بی بی کی پیپلز پارٹی تو اسے کہنا نہیں پڑتا تھا احتجاج کرو بلکہ صد پوچھیں تو چیئرمین بھٹو کی پیپلز پارٹی سر یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں اس لیول کا احتجاج نہیں اگر ہو سوٹیاں بڑی ہیں شدید وائدیاں نے پل سالے اگلے مار دے اگلے اصل میں ان کے ہاں وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو سوٹیاں کا ہیں پسووں اور کھٹملوں میں مرکنٹائل کلاس ہے نا کوئی بہت چھوٹے لیول کا بھی ہے نا تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے بزنس کرتا ہے چاہے اس کا چھوٹا سا ڈھابائی کیوں نہ ہو اور یا اس کی برانڈتھ روڈ پہ جنریٹرز کی دکان ہو اس کی آزم کلاس مارکٹ میں پورے پاکستان کو سپلائز جاتی ہوں وہاں سے یہ کنگلیموریٹس ہیں یہ کاروبار ہے بزنس ہے ان کا کام پالیٹکس پہ انویسٹ کرتا ہے لیکن ماریں کھانا جو ہے نا اندر ہونا اتجاج کرنا یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے ہری عمران خان نے اتجاج کر سکتا ہے؟ بھئی سٹریٹ پاور اس وقت ہے یا عمران خان کے پاس ہے یا مولانا فضل الرحمن کے پاس ہے یہ دو ہی تو ہیں نا گروپس تگڑے پولیٹیکل یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو سم مولانا فضل الرحمن کریں گے اتجاج وہ اے پی سی کا حصہ ہیں؟ اے پی سی کا حصہ تو ہیں اتجاج کر بھی سکتے ہیں سٹریٹ پاور ہے بھی لیکن اندر حلوہ نہیں ملتا نہیں نہیں حلوے شلوے کی اس بندے کو کوئی وہ نہیں ہے کچھ اور معاملات ہیں درپردہ جو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ مولانا سیاست اپنی جگہ پر یہاں پر صرف سیاست نہیں ہو رہی یہ جو معاملات ہیں نا سمجھنے کی کوشش کریں اگر تو سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو سمجھایا جائے گا سر وہ جو تین عرب والا معاملہ ہے وہ بھی تو سر اٹھا رہا ہے اس جیسے سینکڑوں عرب آ جائیں گے یہ تو بہت معمولی ہے ایسے ہی ایک ٹپ آف دائس برگ ہے تو مولانا ہے ایک سنسبل پولیٹیشن ایک سنسبل پولیٹیشن اور سر بل فرس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج اس لیول کا نہیں ہو رہا اگر ہو تو کیا ڈیفرنس آئے گا پہلی بات تو یہ کہ اگر احتجاج ہونا ہوتا تو نواز شریف نے بہت خوبصورت سوال کیا تھا لوگوں نے تو موق کر دیا نا اس کے اوپر میمز بن گی کہ مجھے کیوں نکالا اور ان کا سٹائل بھی اتنا کلمزی تھا اور اس دن ان کا گلہ بھی یعنی ایک ایسی مغنیہ جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا کہ آج اس کی گائیکی کا امتحان ہے اور اس دن اس کا گلہ خراب ہو گیا تو یہ بات ہے بڑی اہم ویسے کہ مجھے کیوں نکالا اس پہ احتجاج نہیں ہو سکا تو اب کیا احتجاج ہوگا سر کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اس لیے لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے اس وجہ سے احتجاج ہو تو سکتا اور وہ غریب آدمی چونکہ اس کا حدف غریب آدمی ہے یہ احتجاج ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ ڈیلیور بہت سلو کر رہی ہے حالانکہ جتنی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی اس گورنمنٹ کو ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں میکرو میں اور میں بے لاکھ بات کر رہا ہوں میری خواہش ہوتی ہے عمران خان کو کرٹیسائز کرنے کی اس کی پارٹی میں ایسا ایسا کرپٹ آدمی اس کے انتہائی قریب بیٹھ ہوتا ہے انتہائی قریب میری خواہش ہے کہ میں نام بھی لوں نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں جس دن آنکھوں سے دیکھ لوں گا نا تو اس دن پھر انشاءاللہ نام کیا لے مجھے عمران خان کا نام لینا پڑے میں دس دفعہ لوں گا لیکن پکے پیروں پہ ہو کے محض ایسے ہی نہیں کہ جی ظلفی بخاری نے یہ کر دیا اور بابا روان نے وہ کر دیا یہ سنی سنائی ہم تک روز پہنچتی رہتی ہیں مثلا کی سنی سنائی سار لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہم نے ایک کیس بنا کے بھیجا کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہم سب کو فارق کیا جا رہا ہے محکمہ بند کیا جا رہا ہے تو کسی نے آگے سے کہہ دیا کہ بھئی مجھے ایک عرب روپیہ دو گے تو میں تمہارا یہ کام کر سکتا ہوں حالانکہ اس کا بڑا گہرا تعلق تھا اس محکمہ کے ساتھ وہ سپورٹ دے سکتا تھا پرائم نیسٹر کے ساتھ اس کا تو اٹھنا بیٹھنا چولی دامن کا ساتھ ہے پھر وہ ایک اور صاحب کے پاس گیا جو پارٹی سٹالورٹ ہے میمبر ہے پارلیمنٹ کا میمبر ہے کیبنٹ کا اسے کہا کہ آپ بتائیں سر کوئی ہمارے لیے آواز بلند کریں یہ دروغ برگردن را بھی جس طرح مجھ تک بات پہنچی ہے فیلال تو یہ ایمبریونک سٹیج پہ ہے لیکن پہنچی میرے تک انہوں نے کہا جی وہ صاحب جس کا آپ بھی بڑے تس کو احتشام سے ذکر کرتے ہیں انہوں نے ہم سے تین کروڑ روپے مانگے ہیں کہ میں یہ بات آگے کروں گا آواز بلند کروں گا لیکن یہ فیس مجھے دیں گے آپ یہ فیس کی مد میں ہوگا اب فیس کی مد میں یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے ایسا کرپشن دیدر بھی ہو رہی ہے کون کہتا ہے کہ نہیں ہو رہی اب چند دن پہلے آپ ہی نے کوئسٹن بھیجا ہے کومنٹس میں سے جو رہام خان کی بک جی کسی نے رہام خان کے پرسپیکٹیو میں کہا کہ افتاب صاحب چلیں جنرل جنجوہ کے بھائی پر نواز شریف نے حتی کے عزت کا دعویٰ نہیں کیا لیکن عمران خان تو رہام خان پہ کر سکتا تھا نا اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو رہام بھی ہے اور عمران بھی ہے تو بھائی یہ بات عمران خان کو سوچنی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ رہام خان نے جتنے الزامات لگا ہے سب کے سب غلط ہیں عمران کہتا ہے غلط ہیں ہم تو اس پوزیشن میں نہیں یہ کہنا اور ہو سکتا ہے عمران نے صرف نظر کیا کہ بھائی یہ میرے ذاتی زندگی کے پرانے وقتوں کے معاملات عمران خود کہا کرتا ہے کہ اس زمانے میں میں بہت کھلنڈرے پن کا شکار تھا میں نے جب تک لائف میں یو ٹرن نہیں لیا بارن اگین کیسز جو ہوتے ہیں وہ چھپاتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر جواب دینا ہے یا اس کے اوپر کو دعوی شعب کرنا ہے تو عمران کو کرنا چاہیے اگر وہ محسوس کرے تو نواز شریف کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے اس میں اس دور کا آرمی چیف انوارڈ ہے کہ جب اس کو برائب کرنے کی آپ نے کوشش کی آپ کہیں جناب آپ کے پروف کریں آکے بتائیں ثبوت دیں سمجھ آئی یہ کوشش ہے اچھا جی ایک کوششن کیا گیا ہے کہ آپ گانے ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں آج کا میرا بھی یہی سوال ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈین گانے ہم نہیں چلا رہے ہیں بوجود جتنے انڈین گانے اور شاندار طریقے سے فل آرکیسٹرا کے ساتھ ری ڈو کر کے ہم نے چلائے ہیں خبرناک سے لے کر خبردار سے ہوتے ہوئے خبرزار تک لیکن جب ہم خبریار میں آئے تب تک یہ کشمیر والا سلسلہ ہو چکا تھا تو اس جسٹر فل آرکیسٹرا کے ساتھ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن اب کیا کیا جی یہ ہے کولیٹرل ڈیمیج لیکن صاحب مور ورائٹی ان دے پاکستانی سانگز اس لیے کہ پاکستانی سانگز جب تک میرے سفٹر کے اندر سے ہو کر نہیں جائے گا میری چلنی سے میں سلیکٹ نہیں کروں گا اب ہر گانہ تو نہیں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے ری میکس اور ری ڈو تو کروا لیے اب ہم یہی گانے انپلگ ایک نیا فلیور لیں گے انشاءاللہ گانوں سے بات چلنے کے لیے اشاکہ 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 کو صرف پرامٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہو اکاشا صدا یا نہ رکھ کوئی جمیلہ لیکن میں نے گزارش کی تھی کہ یہ اس سیگمنٹ میں جا رہی ہے جس میں شاہی دربار لگاؤگا اور بادشاہ کی ریکویسٹ پہ یہ انپلگ سنایا کریں گے سر میں نال ہو سکنا وہ کہہ رہی ہے نال روک جی جی ماشاءاللہ لو کبھی ادھر کبھی ادھر اچھا اس کو اتراز اس پہ نہیں ہے اس کو اسی پہ کبھی ادھر کبھی تم ٹکیا کیوں نہیں بیٹھتے ہیں یہ ادھر تو اندھی باجیانے دی ہر پاسی تیان رکھتے ہیں آہ China حسنا اگر سے بجولئے سوچ محکس مارک رہے پیش جی خواجہ سراہوں سے بھتہ وصول کرنے والے پولیس اہلکار کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا خواجہ سراہوں کے لئے اچھا خواجہ سراہوں سے ٹک ٹک بھتہ لیا جاتا تھا پرانے زمانے چھے نائی نی اسی زمانے میں پاکستان میں یہ جو کہانی ہے یہ کال کٹا کی وہاں پہ ایک بازار ہے لال بازار وہاں پہ یہ پرفارمنس دیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ پولیس والا ایسا خبیص ہے پچھلے دو سال سے بھتہ لے رہا ہے اور خموشی سے وہ بھتہ دیتے رہے ایک بولی ہے ان میں سے اس نے وسل بلو کی تو افسروں نے یہ نیکی کی کہ اس کو پکڑا فوراں گرفتاری ڈالی اور نوکری سے بھی برخواست ہوگا وہ دیکھیں ان کی خوش قسمت دی تھی کہ وہ سارے ملے نہیں ہوئے تھے ورنہ ان پہ اور پریشر ڈال دیتے یہ ٹرانس جنڈر کا یہ بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر ساؤت ایشیا میں یہ ایڈوکیشن سے بہت دور اور ایک بڑی دلچسپ سٹیڈی اس پہ آئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے ہمارے ہاں یہ ٹرانس جنڈر ایڈوکیشن سے دور کیوں ہے ٹیبوز میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس انگلی کو کبھی کاش میرے اختیار میں ہوتا میں اس انگلی کو توڑ دوں جو کسی پہ اٹھتی ہے اس کے ڈر سے یہ سکول نہیں جاتے اور بہت ساری چیزیں لا تداد چیزیں ہیں کہ وہ دل چاہتا ہے کہ میں ایک ادارہ ایسا بھی کھولوں جہاں انہیں پڑھایا جا سکے پھر رگیں کہ سارے کام تو نہیں کر سکتے اور 22 کروڑ کی آبادی ہے پیسے چھاپتے چلے جا رہے ہیں یہ پرائیوٹ سکولوں والے جنہوں نے بزنس بنا رکھا ہے کبھی کسی کو خیال نہیں ہے کہ ایک ایک برانچ ان کے لئے مختص کر دیں یہ کسی بھی ایج کسی بھی گروپ کسی سٹرائٹ آف سوسائیٹی سے آئیں انہیں فری ایڈوکیشن اور وہاں پر یہ منحوس انگلی نہیں ہوگی جیسے سپیشل چلرن کے لئے بنا دیا جاتا ہے انہیں سپیشل چلرن کے لئے بنا دیا جاتا ہے انہیں ایک براند انہیں سپیشل پیپل انہیں نکنے دیر ہیں تم لوگ کیوں آئے ہو بھی اور یہ پیچھے پولیس میں داسنا جناب میں کروں نکلیاں تم چپو جو پلیز اچھا آپ لوگوں سے یہاں بھتا وغیرہ لیا جاتا ہے اچھا آپ کو اچھا رہا ہے اچھا آپ کو اچھا رہا ہے جناب جو تو منع کی تا کہ اشاریاں تے نہیں کھلونا پھر کھلونا لگ پہنے تو قانون نے ایک کو اگل کی تی ہے قانون شکنی نہیں کرنی یا پھر بتا دیو میں بھی ساٹھے گلپتھا لیا جاتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم بھی بتا لیتے ہو نہیں سارا میں دا کدھی روٹی کھا لی کدھی سرکار لائے لی کدھی کچھ آدھا گھوٹ بھا رہا ہے یہ تو بھر اس کی ہیلپ ہے نا ایک طرح یہ ہے بہت چنگا ساٹھے ڈے رہے تھے آگے ساڑے کپڑے بھی تو جاندھا بھر جوگا کو سستے سگڑ پیوے پچھا سگڑ کڑا پیتے ہیں کون سا پیتے ہو ڈان ایلو ڈان ایلو ڈان ڈان جی ڈان ڈان اچھے ڈان میں ڈان ہی کہنی ہے وہ ہی میں ڈان کہندی نہیں آئندہ یہاں پہ یہ جان شان نہ کہنا میں نے انوائٹ کی تا تھی اسی فنکشن واستے یقین کرو میں نے آج بھی یاد ہے میں سکائی بلو کلر دی ساڑی بنی ہے ایتھے تے تک میرے وال یہ نیل گائے لگ رہی سی اچھا پیر بھا جی اس سے کلر دے میں لینز لائے میں جس نے اندر وڑی نا ایک واری تھی سارے نیج کر کے بیکھا کسے افسر دی بیوی ہے سار جان دی آمان پاہمات ایک گال کرنا آجی آجی بسم اللہ اچھا آپ کو سانس کا پروبلم ہے ایتھے مجرم اکھے انو ساڑ جان دا انو پستا ہو نہیں انہیں لڑ دے لائے ایتھے پول سا مقابلہ ایتھے ڈاکھوں انو ساڑ جان دا اچھا جی لوگان سمجھا کہ آپ کسی افسر کی بیوی میں اسے پینسل ہیل میں پائی پینسل ہیل آپ نے کیا سوچا اچانک بھئی یہ بات ہو رہی ہوگی کچھ 63 سال پہلے کے وہ داور سی ہو تو پینسل ہیلیں اڈی 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 موٹیاں ہوں شا تو پھر کیسے ملے آپ ان سے بس وہ تھے میں جس لے بڑی ہے نا اندر ہال دے ویج آپ وہ اپڑی پہگی سا رہے ہیں نو یہ نو کھولیا کنے آئی جی پیشلے درواز اتھا نہیں دوڑ گیا ای اصل چی نا یونیفارم دے ویج کھڑو تے سی آئی کھلو تے سی اور اینا نوی یونیفارم میں کھڑو تے سی اصل چی پلیس بینڈ چیسی نا ہال دے ویج کھڑو تے سی میں کسی دوسرے پاس سے جاہی نہیں سا پکتا آکے فنکشن میں کھا رہی ہیں میں ساری راہ ستی نہیں کیوں ستی کیوں نے بہتا کھا بہتھی نا میں یقین کرو آفتار ایدر پاسا لما میں لگے سامنے کھڑو تے میں ایدر پاسا لما مینو لگے ایدر کھڑو تا میں ستی موچی کھڑا ستا لما میرا تعلق گول رے تو ہے گا پوچھ رہا تا لما پتا ہاکی دے پلیئر بہت نہیں مان جی اور جیسے غلط پہ جاؤن دے یو لاکج ہاکی مار دے سی تخاہ اور نشان جیڑا تاہر زمان نے پایا ہے پاکستان میں ہاکی کا بیس پلیئر کونسا تھا ایک نہیں کہا جا سکتا فارورٹس کون کونسے منظور جونئر اس سے تیز ترار اور اس سے زیادہ کنورجن اور اس سے زیادہ ڈیپینڈیبلیٹی کسی اور کی نہیں تھی حالانکہ اسی ملک نے سمی اللہ پیدا کیا کلیم اللہ پیدا کیا شناز پیدا کیا رشید جونئر اور حسن سردار تو نہ میرے لاکجہ حاکی مروان دی نہ پندرہ بندے گردہ ہو خدا دا واسطہ ہونکسے ساپدہ ذکر نہ کرتا انہیں ساڑے تین لاکھ ساپدہ رکھے رکھ دینے یہ خپرو ہے یہ خپرو یہ نہیں ہوتا یہ کوبرا ہوتا ہے لے پو گھتو نا پی توبا دے بندے ہو تسی میں ایسا آبلا ہے جننات بھی نہ یاد نہیں جننات کے نام ہوتے ہیں تمہیں کس نے کہا نہیں ہوتا عزازیل سب سے بڑا جن عزازیل کون تھا تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ ہوگا کونس ہی پتا تھا کرلا جننات کے لئے جن جانت کے لئے ہوتا ہے جننات کے لئے خوسری بٹھا کے کہ کریں گا پانچ ہزار پانچ ہزار اچھا کوئی واقف ہے کہ اسی باندھ کر رہا ہے کہ خوسرا تھنڈا پایا گیا ہے پانچ ہزار اور جس کو بھی کہا ہے پانچ ہزار روپے جرمان ٹرانس فارم تھنڈا ہو گیا ہے ٹرانس فارم ٹھوڑ کیاڑ مانا ہے انجنج کرن دیا یاری آہستہ کریں پلیز عروب جی ماشاءاللہ بریٹش بتا کھون دی یہ کیا کیا ہے بھی جناب حرائیس منٹ دا پر چاہو تھا گا دا میں کھو واہ سر ایکٹیب ایٹ ہے بنجاب پولیس کے لئے بھی ایک دوار ہمارے ریڈی بھی لائی ہے اچھا تینہ میں نے چنگچی بھی چلایا یہ بڑا اچھا کام تو چھوڑا کیوں وہ کہتے نالالے چنگچی آلے نے گانالا آتا میں ہوتھے نچنڈا کیوں یہ دیکھ کتے چنگچی کتے سواریاں کتے تو یہ کیوں ان کی ویکنس ہے بس ایسی بنائی یہ بہت اچھے سبان اللہ سالگیرا دی محبتیم دی آج کل سالگیرا پہ بڑے بڑے وہ ڈھمپو سے ہوتے ہیں انار ہوتے ہیں انار متابیان چھو تو نا نقصان بھی پڑے ہوں دے جے جی میری دے ویکنو کتے ہیں گو اگ پہ گی مانا وہ جیڑا نہیں ہوتے چھوڑکتے ہیں وہ جیڑا ہوں دا فوم جے فوم جے وہ جیڑا پہندی آگ یہ نو اگ پہ گی کوئی بچاہ نہیں سی رہا سارے کہہ رہا سی ہائپی بھاٹی یہ سارا ٹبر بجاندے 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 یوں باجی چھو مسالہ ہی ہے نا وہ تو میرا تایاں سے یہ کہ تکڑا ہیوں نے چھوک کے ملو چھپڑ چھو سٹے ہیں پھر شوں ہوں یہ نے تو بکواس کرنی آپ پر اس چکل نہ کریے چل ساری ہاں جی میں بلکہ ٹول کی لے کے ادھر ہی نا آج باڑ یہ آپ سب سب کاروبار ہے کوئی نہیں مانا ساری ساری راج جاگنا پہندہ ہے یہ بھی کڈا زاب ہے جنا نندر نہیں آدی کشکاش کھایا کرو بہت زیادہ یہ نا خسرے بڑھنا ہے نا پلوان نہیں بڑھنا پندرہ ہزار اید کی بیجلی دا بیل تیرے پیونے دینا انہیں پہنے سیر چڑھائی جانتے وہ ایک داری میں ہور کیا ہے انہیں خسرے دو میں بن لے نا ایتھیں باتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ